بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین چین پہنچ گیا ہے جنوبی امریکہ میں امریکہ کے برکل پہلو میں اور روس اور سعودی عربیہ بادشاہ بننے جا رہے ہیں پاکستان کی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں بھی جو بہت بڑا اضافہ ہوا آپ کو بارہ روپے کا اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا یہ سارے معاملات کس طرح لنک ہیں پاکستان کی معیشت اور پھر لوگوں کی جو جیب ہے وہ پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کے ان دنیا کے معاملات سے کس طرح سے جو کمپیر کیا جا سکتا ہے یہ کس طرح معاملے کی اصل وجہ کے ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لوگ بہت کنفیوز لگ رہے ہیں کیا واقعی یوکرین کا مسئلہ اس وقت بنیاد ہے یا اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے دری پردہ سب سے پہلے دنیا میں آپ تیل کی پیداوار کے حساب سے تمام بڑے ممالک دیکھیں تو ان میں آپ کو امریکہ جو ہے وہ سر فہرس تظراتا ہے گیانہ عرب بیرل تیل روزانہ پیدا کرتا ہے دوسرے نمبر پر روس اور پھر اس کے ساتھ سعودی عرب نو عرب بیرل تیل جو پروڈیوز کرتے ہیں پھر عراق کینیڈا چار چین عرب امراض تین اور برازیل ایران کوئیت یہ سارے دو عرب ان کی پیداوار ہے یہ اور پہلے اگر آپ دس نمبروں کی رینکنگ میں اگر ان ممالک کو دیکھیں تو یہ وہی ممالک ہیں جو اس وقت دنیا میں طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں امریکہ روس چین سعودی عرب اب تیل کی ساری پیداوار اس وقت ان کے پاس موجود ہے یہ جب چاہے دنیا کو اس سے مفلوج کر سکتے ہیں اچھا اسی لئے ان ممالک کے درمیان جو ہے ایک معایدہ ہوا جولائی دوزار اکیس میں اور اس میں جو اوپیک ہے میں آپ کو اوپیک کبھی تھوڑا سا بتا دوں گا اوپیک ہے جو ممبران ہے اور نون ممبران ممبر اور نون ممبر انہوں نے دستخط کیے کہ تیل کی قیمت انتر سکسٹی نائن ڈالرز بیرل اور ایک بیرل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سا اٹھاون لیٹر پیٹرول ہوتا ہے تو آج کی قیمت کے حساب سے پاکستان میں آپ دیکھیں ایک سو ساٹھ روپے سے تو تقریباً پچیس ہزار روپے کا ایک بیرل جو ملتا ہے تیل اب اس میں دیکھیں تراسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کو سٹور کرنا ہے پھر اس کو لانا ہے وہاں تک پھر پمپ کو دینا ہے پھر گورمنٹ کی لیوی ہے پھر اس میں حکومت کے خرچیں ہیں ٹیکسیز ہیں یہ سارا ملا کر یہ آپ کو پیٹرول آپ تک پہنچتا ہے تو یہ سارا پروسس ذہن میں رکھے گا اب پاکستان میں حکومت اس پر فیلال ٹیکس نہیں لگا رہی لیکن اس پر میں بات بات میں کروں گا ابھی انٹرنیشنل اس لیول پر بات کرتے ہیں کہ مسئلہ بنیاد کیا ہے یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے تیل کی قیمت اسے ایک خاص حد تک رکھنا بڑا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنا تیل دنیا کو مہیا کر رہا ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے کیونکہ آپ اگر طلب کے حساب سے اپنی سپلائی کو رکھیں گے تو پھر کوئی ملک زیادہ تیل پیداوار کر کے مارکٹ میں اوور سپلائی کر کے قیمتوں کو بری طرح گرا نہیں سکتا اسی طرح اگر کوئی ان میں سے بڑا ملک ٹاپ ٹین میں سے ہی اگر کوئی سپلائی کو روک لے اس سے کیا ہوگا آپ کی جو سر رسد رکھ جائے گی طلب اس کی بڑھ جائے گی قیمتیں آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس وقت تیل کی جو پیداوار ہے اس کی سپلائی میں روزانہ روزانہ دس لاکھ بیرل پیداوار کم ہو رہی ہے اب آپ خود سوچ لیں کیوں میں بتاتا ہوں اس میں دیکھیں اگر آپ مہینے میں یا سالوں میں ایڈ کریں تو کتنا زیادہ تیل بنتا ہے جو دنیا کو کم مل رہا ہے اس کی اصل پروڈکشن سے اصل کپیسٹی سے زیادہ تو اسی لئے قیمتوں کو پھر کس طرح کنٹرول کیا جا رہا اب اس وقت کی جو صورتحال ہے سعودی عرب اور روس انہوں نے باقی جو تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا کہ وہ زیادہ تیل کسی صورت میں سپلائی کرنے کو تیار نہیں ہے یاد رکھیں سعودی عرب اور روس جو ہے دنیا کے دوسرے نمبر پر تیل کی پیداوار کرتے ہیں اور تیل کے بغیر کچھ چلتا نہیں ہے آپ سب مانتے ہیں اس بات کو امریکہ نے ابھی سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ آپ تیل کی سپلائی کو بڑھائیں لیکن آپ کو پتا ہے سعودی عرب اور روس کا جو آپس میں نیکسس ڈیولپ وہ ایلائنس وہ ہے ان کا اوپک سے یعنی the organization of the petroleum exporting country وہ ممالک جو پیٹرول بڑھا کر اپنی پیداوار سے باہر دنیا کو بھیجتے ہیں ان کی جو پوری organization ہے اس میں تیل کی سپلائی جو پیداوار ہے اس میں آہستہ آہستہ جو انہوں نے کمی لے اب دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب وبا ختم ہوئی آپ کو یاد ہوگا تو اس کے بعد اچانک دنیا میں تیل کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ گی لوگ گاڑیاں لے کے باہر آگئے آپ کو پتا ہے ہر بندہ جانے لگا کام پر تو سعودی عرب اور روس اور ان کے ساتھ چین انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپلائی کو اپنے قابو میں رکھیں گے تیل کی وہ قیمت جس کا معاہدہ جو تھا 69 ڈالر 69 سے شروع ہوا تھا وہ اب 95 ڈالر 95 تک چلا گیا ہے اور یہ پچھلے آٹھ سالوں میں سب سے بڑا اضافہ ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہ گیلن جو تھا وہ ڈھائی ڈالر کا ملتا تھا اب تین ڈالر بیس کا چلا گیا ہے اور سعودی عرب اب دیکھیں جو بائیڈن کی مدد نہیں کھا رہا مدد سعودی عرب کی جو کہ روس کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوا اب اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کی ایکانومی کو اس وقت شدید ترین جو مشکلات ہیں ان میں بڑھیں اب ریسٹورن میں کھانا کھانے جائیں لوگوں کے گھروں کے قرائے دیکھیں اپنی روز مرہ ضریعت زندگی دیکھیں تو آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ چالیس سال کے تناسب سے یعنی اگر انیس سو بیاسی سے آپ دیکھیں آخری مرتبہ اس وقت اتنا زیادہ اضافہ دیکھا گیا تھا اب چونکہ جو بائیڈن کی جو ہے وہ نظر ہے آپ کو پتا ہے یکرین کی تنازے پر تو وہ اس تنازے سے تیل کی سپلائی کو شدید ترین نقصان پہنچ رہے ہیں اس کی وجہ دیکھیں کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ روس پر جو وہ معاشی پابندیاں لگائی جائیں مطلب برطانیہ کی وزیراعظم نے ابھی کال اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ روس کی جو کمپنیاں برطانیہ میں کام کر رہی ہیں اگر روس نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو وہ ان پر تمام پر معاشی پابندیاں لگا کر شدید ترین نقصان پہنچائیں گے اچھا وہ پہنچائیں گے تو روس پر کیا کرے گا روس تیل کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر ہے وہ پھر لازمی انہیں تنگ کرے گا تیل کی سپلائی کام کرے گا اگر ضرورت پڑی تو اگدم شاید اضافہ طلب میں کر کے قیمتوں کو اور زیادہ گرا دیں یہ تو گرانے گا لیکن اضافہ ہو کرے گا قیمتوں میں اس لئے سپلائی روکیں گے تو جو ممالک مکمل طور پر چھوٹے ممالک ترقی پذیر ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ انہیں تیل ملے گا وہ تو شدید ترین متاثر ہوں گے اس لئے دیکھیں امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح سعودی عرب کے ساتھ کوئی ایسا تنازیہ کہاں کوئی ایسی اپنی ضرورت کہ ہمارے بغیر آپ کا کام نہیں جل سکتا اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا وہ ہے یمن اب دیکھ لیں عرب امرات بھی اس میں شامل ہوگا وہ بھی پانچویں چھٹے نمبر پر آتے ہیں تیل میں سعودی عرب کا اور یمن کا کردار اب امریکہ چاہتا ہے کہ اس میں وہ میں آپ کو پہلے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یوٹیوپر میرے پڑے ہیں سارے جو میں ڈیلی کی آپ کو اپ ڈیٹس دیتا ہوں اب آمن سارے تانے بانے جو میں نے آپ کو بتائیں زرہ جوڑ کے دیکھیں دو تنازے بڑے اور ایک میں روس سا شامل ہے اور ایک میں سعودی عرب کس طرح تیل کے کھیل سے دنیا کو پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے طاقت کا کھیل ہے آپ کو پتہ ہے بڑے دو آتھیوں کی لڑائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ گھاس جو ہے وہ کچھلی جاتی ہے تو جو مہنگائی کا جن اس وقت بے کابو ہوا ترقی پذیر ممالک میں اور بڑی شدت سے اب جو بڑا توفان آنے والا ہے مہنگائی کا یہ اصل میں اصل گیم ساری یہ ہے بڑے بڑے جو ممالک ہیں یہ اپنا حکومت اپنا اقتدار اس کو طول دینے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں انہیں چاہے تیسری چاہے علمی جنگی کو نہ کروانی پڑ جائے امریکہ کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ عرب امرات اور سعودی عرب یہ دونوں یہ دس لاکھ بیرل روزانہ کی کمی آ رہی ہے اسے ہر صورت میں پورا کریں اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو دیکھیں تیل کی جو قیمت ہے اس پر سب سے بڑا اثر پڑے گا اور قیمتوں کو نیچے لیا جائے گا اور اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جو تیل پیدا کرنے والے جن کی پیداوار ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں بننے دینا ان کی کوئی طاقت نہ بن جائے جیسے بھی سعودی عرب اور دیکھیں روس اور اس کے ساتھ چین کر رہے ہیں ان کی چودرات کو چیلنج ہو گیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب دوسری طرف چین دیکھیں کیا کر رہے ہیں جنوبی امریکہ میں وہاں پر میڈل ایسٹ میں افریقہ میں پاکستان میں ساؤھ ایشیا میں کرنے کے بعد آپ چین نے اپنا پڑاو ارجنٹینہ میں ڈال دی آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ وہاں پہ جوری پاور پلانٹ لگانے جا رہے ہیں وہ بھی ارجنٹینہ کے دارل حکومت بیونس آئرس میں اب وہاں سے دیکھیں چین جو ہے وہ جنوبی امریکہ میں اپنا قدم رکھ رہے ہیں یہاں پر چھے فروری کو یہاں پر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا تقریباً آٹھ دس دن پہلے جس میں آٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ سائن کیا دونوں نے چین کا تو آپ کو پتا ہے خواب ہے دنیا کو جوڑنا ہے وہ اپنے اس پر لگے میں آہستہ آہستہ جوڑتے جب جنوبی امریکہ پہنچ گئے ہیں وہ پاکستان میں سے سی پیک شروع آپ کو پتا ہے وہ منصوبہ تھا جو کہ ساٹھ ارب ڈالر کا جس کے ساتھ اب سات منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اب چین جو ہے وہ جنوبی امریکہ کا اہم ترین ملک ارجنٹینہ یہ سب سے اہم کیوں ہے ارجنٹینہ کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے کہ ان کا تنازعہ جو ہے ایک جزیرے کی وجہ سے چل رہا ہے برطانیہ کے ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے وہ الہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ فالک لینڈ کے نام سے لام اس میں ضرور کہیے گا فالک لینڈ اور چین نے اس پر یہ بیان دیا کہ یہ جو ارجنٹینہ کا جزیرہ ہے اس پر مکمل اختیار قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق امن سے پیار سے برطانیہ اور ارجنٹینہ اسے حل کریں اس کے جواب میں پھر آگے سے آپ کو پتا ہے برطانوی جو سٹیٹ ہے ان کا بڑا سخت ردعمل ہے کہ چین اپنے آپ کو اس سے دور رکھے اس میں گزنے کی کوشش نہ کریں اور ظاہر ہے یہ مغرب کا ردعمل ہے انہیں کسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ مغرب کا ایک پکا ایک سٹانس ہے ان کا ردعمل ہے کہ چین دنیا کے ممالک کو اپنے کرزے کے جال میں پھسا رہا ہے اور اگر یہ تمام تنازیات آپ گوھر سے دیکھیں دیکھیں روس کا دیکھ لیں یوکرین ان کے لیے کتنا اہم ہے سعودی عرب کا جو یمن کے لیے بنا وہاں پہ تیل ہے اچھا برطانیہ کے لیے فالک لینڈ کا یہ مسئلہ ہے جو ارجنٹینہ کے ساتھ ہیں چین کے لیے آپ دیکھ لیں ہانگ کانگ ہے تائیوان ہے اس کے ساتھ یہ جو ان کے تیسرا ملک پاکستان ہانگ کانگ ہے اب ان کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان کا چناروں کی سرزمین امریکہ کے لیے دیکھیں طاقت کا کیل وہ تو سب کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہر جگہ میں ہمارا ضرور کوئی نہ کردار نہ چاہی تو چین نے بڑے درست وقت پر ایک ایسا فیصلہ کیا لیکن ابھی یہ جو ترقی پذیر مالک پاکستان ہوگئے مختلف ان کے لیے بڑا امپورٹن ہے کہ یہ ان کے فیصلہ بڑا ضروری ہے آپ کا ایک فیصلہ آپ کو اندھیروں سے روشنی یا روشنیوں سے اندھیرے میں ملکی قیادت کی یہ اہم فیصلے ابھی دیکھیں امران خان نے بہت بڑا فیصلہ کیا تین انٹرویوز امران خان نے دیئے مختلف جریدوں کو صاف بات کی کہ انکل سام ماضی میں چار مرتبہ ہمیں دوست بنا کر گہرہ دوست بنا کر بلکل مشکل کے ٹائم پر ہمیں چھوڑ کے بھاگئے ہمیں سارا ہمیں گند اٹھانا پڑا اب پاکستان کی واضح پالیسی دنیا کے سامنے ہیں بلکل واضح کچھین کہتے ہیں کبھی انہوں نے میں چھوڑا نہیں 73 سال ہوگی لیکن اس کے ساتھ حکومت کے لئے چیلنج ہے مہنگائی کے جن کو واپس بوتل میں ڈالنا ہے اور یہ پٹرول کی قیمت کو اس سطح پر لانا ہے کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو حکومت چاہیے کسی کی بھی ہو دیکھیں یاد رکھیں یہ جو انٹرنیشنل میں نے آپ کو بڑے مسائل بتا ہے وزیراعظم یا صدر یا کوئی بھی اس جگہ ہو وہ اسے نہیں کنٹرول کر سی آپ کے بس میں ہے ہی نہیں آپ کس طرح جا کے سارے سعودی عرب اور روس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تیل کی قیمتیں کام کریں آپ اوریڈی ڈیفرٹ پیمٹس پہ آئل لیتے ہیں دنیا سے اور لیتے رہے ہیں صدیوں سے یہ آج کل کی بات ہے نہیں ایسے میں آپ ان تمام بڑے ممالک کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی توڑا آپ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے حکومت جو ہے اس میں سے ٹیکس نکال دے اب اس کے باوجود اگر وہ بڑھتا جا رہے بڑھتا جا رہے تو اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے لیکن لوگوں کا یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب قیمتیں کم تھیں تو اس وقت کیوں نہیں ہمارے ساتھ یہ فائدہ کیا گیا تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوتی کہ چلیں اب لوگ آدھی ہو چکے ہیں اتنی قیمت کو پی کرنے مثلا 160 روپے لیٹر پی تو اب اگر حکومت کا فرض کرے 100 روپے پہ چلا جاتا ہے تو وہ 60 روپے جو ہوگا پر لیٹر حکومت سوچتی ہے وہ جو سارا اس دوران انہوں نے برداشت کی ہے وہ ٹیکس نہیں لگائے کچھ منی اپنے خرچے کی ہیں حکومت کی کوشش جلدی جلدی وہ پورا کر لیا جائے تاکہ اس سے باقی نظام جو چلایا جائے گھر کا بجٹ آپ بناتے ہیں ایک جگہ سے آپ کو پیسے بچتے ہیں آپ دوسری جگہ لگاتے ہیں دوسری جگہ سے بچتے ہیں اگلے جو آئیں گے وہ دیتے نہیں گے تو یہ سارے معاملات تھے میں نے کہا اس پر تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ یہ ایشئی اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہو وجہ کیا ہے سوال اس پر کوئی ہو تو ضرور میں سے پوچھیں اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ